اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شگری خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال سے آری ہمارے حکمران عوامی حمایت کی بجائے طاقتوروں کی خوشنودی سے اقتدار کی راداریاں دونتے ہیں بنگلہ دیش کی سابقہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کا بھی یہی فارمیلہ تھا اپنا منظور نظر چیف جسس لگا لو حمایت یافتہ آرمی چیف لگا لو بڑے بڑے سرمایہ کاروں کی قربت حاصل کر لو بھارت کی شکل میں طاقتور اتحادی بنا لو لیکن جب بنگلہ دیش کا نوجوان طالب علم کھڑا ہوا تو سب بہے گیا منظور نظر اور حمایت یافتہ نے خود حسینہ واجد صاحبہ سے استیفہ لیا اور ملک بدر کر دیا بنگلہ دیش کی تو معاشی صورتحال بھی ہم سے بہتر ہے تب بھی حکمران عوامی کہر سے نہ بچ پائے کم ہے یہی نوجوان کم از کم اگلی تین دہائیوں تک پاکستان کے سیاسی اور سماجی وارث ہیں مگر ہمارے سیاسی صورتحال اس حقیقت سے مو موڑ کے آپس میں دست و گریبان ہیں اور وہ بھی ایسے حالات میں جب ہمارے معاشی حالات تاریخی طور پر اب تر نظر آ رہے ہوں ایسے میں کب عوامی غیص و غصب موجودہ حکمرانوں کو بہا کے لے جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا خاص کر اس وقت جب وزیراعظم صاحب بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے بھی آرمی چیف کو تکلیف دے سپاہ سلار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ مشورے میں شامل ہیں کہ مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے اس کے بوٹ سے مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوش ہو رہی ہیں سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپاہ سلار پوری طرح یک سو ہیں یک جہاں دو کانب کی طرح وزیراعظم صاحب کبھی اسلامباد میں بارکو انٹرچینج بننے کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتے ہیں تو کبھی بجلی کے بلو میں کمی کی درخواست کرتے ہیں عوام کے لیے یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ اگر ہمارے سپاہ سلار نہیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ عوامی نمائندے جو کہ منڈیٹ کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں اگرچہ پیشنبل ضرور ہے منڈیٹ لیکن وہ آخر کس کام کے لیے ہیں بہرحال ناشنل علماء کنونشن کے موقع پر آرمی چیف جنرل آسف منیر نے نہایت متوازن مگر پر جوش خطا ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہے ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دہشتگردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں خیبر پختون خواہ کی عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں خوارج بہت بڑا فتنہ ہے لیکن دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے اس پاکستان پر لاکھوں آسے منیر لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے دوسری طرف اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات ہوئی اور سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیش گوئی کر رہا ہوں حکومت کے پاس دو ماہ کا وقت ہے حکومت دلدل میں پھستی جا رہی ہے میرے پاس بہت وقت ہے یہ بے وکوف ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی القادے ٹرس کیس میں گواہ پیش کروں گا لیکن شناخ تب ہی نہیں بتاؤں گا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے حکومت کی پوری کوشش ہے تحریک انصاف کسی طرح ختم ہو جائے اگر موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم انہیں نہیں مانیں گے کوئی ڈیل نہیں کروں گا ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو حکومت میں موجود ریلو کٹے فوج کو ورغلاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم کر دو میں کیا پاگل ہوں کہ اپنے لوگوں کو فوج پر حملہ کرنے کا کہوں پور امن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے میں نے سب کو پور امن احتجاج کا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جب مجھے پکڑیں تو آپ نے جی ایچ کیوں کے سامنے پور امن احتجاج کرنا ہے ظاہر ہے ہمیں جہاں سے مسئلہ ہوگا ہم وہیں احتجاج کریں گے اور سابق وزیر آزم عمران خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس دو ماہ کا وقت ہے ان کے پاس بہت وقت ہے اور حکومت مسلسل وہ کہہ رہے ہیں آگے کیا سٹراتیجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کیا کرنے جارے ہیں عمران خان صاحب کس بیسس پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت دو ماہ میں اگرچہ حالات تبدیل ہونے لگ رہے ہیں اس پر گفتگو ہوگی شیخ وقاس اکرم صاحب سینئر رہنمہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب یہ خان صاحب نے جو دو ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے اس کے بیسس ہیں اور آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ حکومت کرمبل کرتی ہوئی نظر آئے گی دو ماہ کی دو ماہ کے عرصے میں دیکھیں ہمیں تو حکومت ابھی ہی کرمبل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو معاشی حالات ہیں اور جو سیکورٹی سیچویشن ہے گوادر سے لے کے پاڑا چنار تک اور پھر اس کے بعد سندھ میں آپ دیکھ لیں گے کچھے اور پکے والا جو معاملہ ہے اور پھر پنجاب کے اندر لائن آرڈر سیچویشن کیا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں بجلی کے بل جو ہے کس طرح ایک عام آدمی کا لائبلی ہوت جو ہے اس کو چیلنج کر رہی ہیں تو میرے خیال میں نشاندہی کرنے کے لیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور پھر ساتھ اداروں میں آپ دیکھ لیں چیف جسٹس is going home نیو چیف جسٹس will be coming اور اس میں بہت سے concerns ہمیں رہے ہیں ماضی میں جہاں ہمیں ون سائیڈلی بیٹ چینہ پھر بیچمن پہ پھر اس special cheats کے فیصلے کے حوالے سے اسٹانسز کیسے آتے رہے فیصلہ تو بہت اچھا ہوا ہم تو شکر گزار رہے ہیں عدلیہ کے اور ان گیارہ ججوں کے لیکن اس فیصلے کے آگے ہی عام نے دیکھا اس کو روکنے کے لیے ایک law بھی آ چکا ہے that's actually a very bad parliamentary practice کہ ایک اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی کوٹ نے کیا ہے and اس ڈسین کے اگیسٹ آپ لیجسلیٹ کر لیتے ہیں صرف اس کی implementation کو روکنے کے لیے تو obviously they will deal with it جنہوں نے فیصلہ کیا ہے قانون من جو گئے ان کو دیکھیں قانون تو حسبہ بل بھی آیا تھا آپ کو یاد ہے وہ بھی strike ڈاؤن ہوا تھا اور بہت سی لیجسلیشنز ہیں سو آپ کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو strike ڈاؤن کر سکتے everything that goes ultra wise off the constitution strike ڈاؤن ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی but parliament کا کام ہے قانون سازی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر آئین کے متصادم جو قانون سازی ہے وہ تو parliament اگر کرتی ہے سو آئین سے متصادم کیسے ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے وہ آئین کو سامنے رکھ کے دیا ہے اور جو بھی چیز جو ہے ریٹروسپیکٹیو میں یہ لے کے آنا کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک کام ہو گیا ہے اور اب آپ اتنی بشنمی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو پچھلا بھی ہویا ایسی وہ بھی تو سی ختم کر دو تو اس طرح نہیں ہوتا سمپل لاؤ بھی اس طرح implement نہیں ہوتا تو ہم آئین کی بات کر رہے ہیں تو سمپل لاؤ بھی ایسے نہیں ہوتا لیکن شیخ صاحب فیصلے کو روکنے کے لیے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فیصلے کو روکنے کے لیے اگر لاؤ بھی آ جاتا ہے اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ماضی سے اگر اطلاق کرنے کی تو ان کی انٹینٹ پہ سوال اٹھ رہا ہے لیکن اس فیصلے کو implement کروانے کے لیے وہ آوازیں کیوں نہیں ہمیں ملک میں سنائی دے رہی کہ جو ری ایشور کرا سکے سپریم کورٹ کو کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں دیکھیں اس وقت اس ملک میں تمام ادارے اپنے اپنے ترف کو ریکلیم کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں ہر ادارہ جو ہے وہ کہ یہ یہ ایریا جو ہے یہ میرا ہے ہر ادارہ چاہ رہا ہے کہ میرے ترف کے اندر جو انکروشمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ تو ہر کوئی اپنے اپنا ترف ریکلیم کر رہے ہیں اس وقت کوئی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا ہر ادارے کو اپنے کے لیے خود بولنا پڑے گا آپ دیکھیں ادارے جو اپنے لیے بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں اور جو نہیں بول رہے وہ بولنا پڑے گا سپریم کورٹ کو خود ہی اپنا فیصلہ ایمپلیمنٹ کروانا ہوگا دیکھیں جس ملک میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو سب سے بڑی عدالت ہو اگر اس کا فیصلہ ایک ایزیکیٹیو یا مکننہ جو ہے وہ اس طریقے سے روکنے کی کوشش کرے تو that would be a banana republic you'll make fun of yourself there will be no rule of law and پوری دنیا میں آپ جا رہے ہیں since you are a become a peccary right now you are going everywhere تو جب آپ ان ملکوں میں جاتے ہیں آپ کے ملکوں میں تو شاید ان چیزوں کو اتنا وزن نہیں دیا جاتا rule of law کو یا اس قسم کی legislation's کو یا woman seats کو یا woman ان کے right کو یا minority کے rights کو باہر دیا جاتا ہے جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ اس قسم کی legislation جو ہوتی ہے پھر ان کی وجہ سے پھر بہت سی international ادارے جو ہیں وہ آپ کی امداد روک دیتے ہیں right شیخ صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ کو بہرحال یہ حکومت crumple کرتی ہوئی نظر آ رہی آج شہباز صاحب اتنے آمی چیف صاحب کی انہوں نے بڑی تعریف بھی کی اور ساسا تو انہوں نے یہ کہا اب سنگل پیج کی بات ہو رہی ہے اتنا conducive ان کے لیے محول ہے اس وقت کہ وہ سنگل پیج ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ establishments اور governments کا single page پہ ہونا یعنی یہ ایک page پہ ہونا آپ کہہ رہی ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ میری جاتی رائے ہے مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی حکومت establishment کو اپنے سیاسی مخالفوں کی عام twisting کے لیے اپنے سیاسی مخالفوں کو crush کرنے کے لیے اپنے سیاسی اور عدالتوں کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے خلاف اٹھتی ہوئی ہر آواز چاہے وہ ایک گھر کے کسی کونے کھڑے میں بیٹھے ہوئے بچے کی سوشل میڈیا پہ آواز ہو یا آپ جیسے سمجھ دار anchors کی آواز ہو جب حکومت establishment کو یہ آوازوں کو بند کرنے کے لیے ہم ان رولز کے خلاف ہیں why would I say کہ establishments دیکھیں نا وہ ملک کیسے چلے گا جہاں establishment اور حکومت ایک ساتھ نہ چل رہے ہیں اس کا مطلب تو خانہ خراب ایسے ہو گیا تو ہم وہ جاں ان کا خیال میں استعمال کر رہے ہیں خیال یہ آپ خیال کی بات کا نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے جگہ جگہ پہ کہ اس طریقے سے جو ہے مجھے بتائیں نا ایک خاتون ایک ظلے سے اس کی بچاری کی زمانت ہوتی ہے اس کو اٹھا کے دوسرے صوبے میں لے جاتے ہیں ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں یہ کیا یہ کوئی قانون تیز ہو گیا ہے پنجاب میں یا ابلوچستان میں یہ کیا ہو گیا ہے مطلب مجھے یہ سمجھنا میں چاہ رہی ہوں کہ شباز شریف صاحب وہ اتنے سمجھدار ہیں اتنے وہ تیز ہیں کہ وہ استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں جی اب کون کس کو استعمال کر رہا ہے یہ دن کے مختلف حصوں میں یہ رسپونسیبیلٹی چینج ہو جاتی ہے جس کو جس وقت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے اور کیونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں تو فیورز دے دیتے ہیں کہ بھی آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو استعمال کر لوں لیکن ایسے میں آپ کی لیڈر کا کیا بنے گا آپ کی لیڈر نے آج ہی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ابھی تک ان کے ساتھ انگیج کی ہے کیونکہ اگلے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کی کوئی مذاکرات کے بولڈ میں نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے کون سا کو nobody is literally begging them کہ آپ وہ مذاکرات کریں نہیں لیکن خان صاحب کا literally وہ ایک impression تو یہی کہا ہے نہیں impression نہیں وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے وہ تیار ہے آپ neutral ہو جائے غیر سیاسی ہو جائیں دیکھیں بات چلی تھی مذاکرات سے سیاسی جماعتیں ایک ڈرامہ کر رہی تھی عوام کے ساتھ کہ جی دیکھو جی اسی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ساڑے نال نہیں کر دے ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے ہم meaningful dialogue کرنا چاہتے ہیں obviously ہم اس ملک کو کسی بند اس میں دروازے بند اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں کورنر میں نہیں لے کے جانا چاہتے تو meaningful مذاکرات صرف اس طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں جو کچھ deliver کرنے کی رہتی ہو میری ان سے لڑائی ہے تو میں اس پارٹی کے پاس جاؤں گا جو میرا مسئلہ حل کر سکتی ہے اگر آپ میرے مطالبات مان کے میری demands پوری نہیں کر سکتی why should I come and sit with you if you can't deliver anything if you don't have an authority اور آپ کے demands سوی ور سوی establishment پوری کر سکتی دیکھیں خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کس سے ہوتے ہیں مخلفوں سے ہوتے ہیں اس وقت ہماری سب سے زیادہ بڑھ کے مخلفت کون کر رہا ہے جو کر رہا ہے اسی کے ساتھ مذاکرات کے اور آج تو بلکہ انہوں نے یہی بات کی وہ جی اچ کیو کے بعد جو پورا منہ احتجاج کی انہوں نے کہا جس سے مسئلہ ہوگا ادھر ہی احتجاج بھی کیا جائے گا سو یہ admit انہوں نے خان صاحب بڑے آج آپ ملے بھی ہیں ان سے میں ابھی مل کے آ رہا ہوں ان سے جی بڑی آج تو موقع ملا مافی والی ذرا بات کلیر کر دیجئے ہاں خان صاحب نے کہا مافی تو جن لوگوں نے فٹے چرائی ہے ان لوگوں کو مجھے فٹے چرانے کے بعد ناجائز جیل میں جالی مقدمات میں بند کرنے پر ان کو مافی مانگنی چاہیے آئے نیور سیڈ کہ میں مافی مانگوں گا آئے سیڈ کہ اگر کیونکہ میں نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے اور میں نے کبھی نہیں لوگوں کو وائلنس اور تشدد کے اوپر رکھ سایا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے تو اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی ہمیں فوٹیج دکھا دیں اگر فوٹیج میں ہمارے لوگ ہوئے تو بھائی میں ان کو ان کی بھی باز پرس کروں گا اور میں پھر مافی مانگ لوں گا مگر ہمیں آپ دکھائیں تو صحیح نا کہ ہم ہیں اس میں ایسے ہوای باتوں میں تو نہیں ہو سکتا اور اگر نہیں آپ دکھا سکتے اور انہوں نے دکھانے کا طریقہ اور انہوں نے اگر آپ نہیں دکھا سکتے اسی سی ٹی وی فوٹیج تو پھر جو مجھے نا جائز اندر ڈالا ہے تو پھر اس کی مافی آپ آگے اسی اسی وڈی سیڈ اور ان کو پتا ہے کہ یہ فوٹیج جو ہیں وہ نہیں سامنے آئیں گی ابھی تک کیوں نہیں آئیں ابھی اتنا عرصہ ہو گیا ان کو اندر ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیوڈیشل کمیشن بٹھائیں ہم نے نہیں کہا ڈیوڈیشل کمیشن بٹھائیں ہم نے تو پہلے دن سے خان صاحب کہہ رہے کو دکھائیں اور مجھے بتائیں اور کیا کریں اب ہم مطلب ہے کہ ان کے بٹھائے وی فی ہے کہ لوگوں سے بات کریں کہ جی وہ ہماری تفتیش کریں گے وہ تو پھر رعوب پسند کو اٹھانے میں مصروف ہے لیکن اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا تو یہ معاملہ جو ہے it's stuck in a limbo شیخ صاحب مطلب یہ آگے کوئی بھی اپنے پوزیشن سے پیچھے نہیں اٹھ رہا میری بات سنیں ہم تو ہیں مظلوم آج آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں زمانتے کرا کے نکلیں اتنے دنوں کے بعد بلکل آپ کے زمانتے ہیں میں نہیں بہت سے لوگ ہیں میری طرح کے ہم تو ہیں مظلوم کسی کا کاروبار بند بلال اجاز ایم چٹھا جیسے ایم این اے پچھلے ایک سال سے ایم این اے بننے کے بعد بھی اپنے گھروں میں نہیں جا سکے ہم پہ تو کسی قسم کا برڈن یا وہ نہیں جا ڈالا جا سکتا کہ ہم کچھ کریں ہمارے کہنے پہ تو اس وقت چیزیں موو نہیں ہو رہی تو اگر ہم تو اپنی اسی مظلومیت کارونا جو ہے وہ رو رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے سامنے کہ آپ ہمیں انصاف تھے خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے تھی کسی غیر آئینی اقدام کی یا اس کی بات نہیں کی آپ لوگ کلیر ہیں کہ سری پرانکس سٹرائیجی ہوگی ایک پارلمنٹ میں بھی اپنا رول کریں گے لیگل وے سے بھی جائیں گے اور احتجاج بھی کریں اور احتجاج بھی ہوگا اب دیکھیں جس جس دیکھیں احتجاج میں آپ کیونکہ وہ سٹرائیجی پہ بھی بڑی تنقید کی جاری ہے کہ بھئی آپ لوگ کیا پنجاب میں ایک آپ نے سوابی کا ہے سوابی کا بھی بڑا جلسہ آپ نے کر لیا لیکن اپنے ہوم گراؤنڈ میں آپ نے جلسہ کی ہے وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی پنجاب میں بظاہر بہت بڑی موبیلائزیشن ہوئی نا بہت بڑی پنجاب سے پنجاب موبیلائزیشن پنجاب سے اور یہ بات سچ ہے کہ پنجاب سے بڑی موبیلائزیشن تھی پنجابی وہاں پہ پہنچے ہیں they were charged مسائل تھے رستہ بہت لبا تھا نونو کلومیٹر پیدل بھی چلنا پڑا but still آپ نے اگر آپ کو موقع ملا I don't know they were still charged اور واپسی پہ کمپلینٹ بھی نہیں کیا کشی نہیں ہوتا ہے نا جب بندے کھپ کے آتے ہیں تو so message was very clear so کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں اصل جو battle ground ہے وہ تو پنجاب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب کے اندر ہر جمعہ کو احتجاج ہوتا ہے تقریب ان ایک جمعہ چھوڑ کے ایک جمعہ کے بعد اگر میری بات سلنے آپ اور یہ جو لوگ ہم پہ احتجاج پنجاب والوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا میں کس دن ان کے ساتھ بیٹھ کے دو بدو کھلی بات کریں گے بے شاکہ آپ کے پروگرام میں کر لیں گے مثلا اس جمعہ سے پچھلے جمعہ جو پنجاب میں احتجاج ہوئے آج آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ احتجاج آپ ضرور کریں لیں گے پورا من کریں پورا من کرتے ہیں let me tell you آپ پچیس ایف آئی آرز کر جاتی ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی جو اس جمعہ سے پچھلے جمعہ ہوا فریق ہے جی ایک رات پہلے لوگوں کے گھروں میں پورے پنجاب میں let me be very clear رات کو ان کے گھروں میں پولیس شریعہ آتی ہے ان کا کوئی والد ملا کوئی بچہ ملا کوئی عورت ملی ان کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد detention orders دوبارہ نکلے ہیں اس جمعہ سے پچھلے جمعہ 3 ایم پیو کے orders نکلے ہیں 16 ایم پیو کے orders نکلے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یا وہ نکلے تھے 8 فروری پہ یا 9 مئی پہ یا پھر اب آ کے نکلے ہیں we don't understand why ہمارے لوگ تعداد میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جاتی بند کرو ہم خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرو ہیں نہیں نکلنے دیتے ہیں یہ بھی سوابی کے لیے مجاب کے ہر بس ٹینڈ کے اوپر جا کے بسوں سے لکھوایا گیا کہ جی ہم آپ کی اڈے اور روٹ کینسل کریں گے اگر آپ ان کو بسے دیں گے تو اور اور لاہور کے بس ٹینڈ کے اوپر تلاشیاں لی گئیں لوگوں کے بیکس کی کہ پی ٹینڈ کا جھنڈہ نہ نکلے تو دیکھیں اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ قوم جو ہے یہ بنگلہ دیش کی قوم سے ان کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹینڈ بسوں والی ویسے پارٹی نہیں ہے لوگ خود پہنچ جاتے بہت پہنچے دیکھا نہیں آتا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بار بار پورا من احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں کرنے دیں آپ ہمیں پورا من احتجاج کرنے دیں گے آپ کو سکیل پتہ لگے گا پورا من احتجاج کا کہ کیا سکیل ہے لاکھوں بندے پنجاب میں نکلیں گے اور وہ پورا من ہی ہوں گے آپ بنگلہ دیش کی بات موسیق ملی صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ بڑا غصہ تھے وہ نے کہا میں روز آپ کے سامنے پیش ہوں گا بار بار جو بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے گی ملک توڑنے کی بات کی جائے گی ملک میں انتشار پیدا کرنے کی بات کی جائے گی یہ ایک ملک ہے ہم سب ایک ہیں ہمیں ملک کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ہے اقتصادی ترقی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غصے میں تھے تو ان کے غصے سے انہوں نے کونسا کسی کی ٹانگ توڑ لینی ہے اپنا ٹی وی ہے اپنی حکومت ہے جتنی مرضی ٹکریں مارتے رہے جتنا مرضی غصہ کرتے رہے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے اور حکومت کے وزیروں کو تو لوگ جتنا سنجیدہ لیتے ہیں وہ مجھے اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کی پریس ٹاک کے مزاق بنتے ہیں بعد میں میں اسے بات نہیں کرتا جو آپ نے بات کی کہ ایک ہی ملک ہے کون ملک توڑنے کی بات کر رہے کون بے شرم آدمی ملک توڑنے کی بات کر رہے کون بے ہودہ آدمی ملک توڑنے کی بات کر رہے ہمارا قائد تو ملک جوڑنے کی بات کر رہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تشدد تم کروارے ہو یہ جو فستائی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت تمہاری حکومت جو تم بچوں پہ اس قوم اس جنریشن پہ تم جو ظلم کر رہے ہو تم انارکی پھیلارے ہو تم انتشار پھیلارے ہو تم ان بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہو جن کے باپ کو جن کی ماں کو جن کی بہنوں کو اٹھا کہ تم نے جھوٹے مقدمات میں ڈالا ہے وہ جنریشن وہ بچہ تمہیں اگلے پچاس سال تک ماف نہیں کرے گا سو تم اس قوم کے اندر تقشیم پیدا کر رہے ہو منگلہ دیش کا منگلہ دیش ٹوٹا تو نہیں ہے منگلہ دیش کے اندر تو ایک لیڈر کو چھ سال کے لیے اندر کیا گیا تھا اور دوسری جو ایک ایک فستائی حکومت تھی وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جو انفوس ڈسپیرنسز کروا رہے تھے جو کرپشن کروا رہے تھے جو سوشل میڈیا کو بند کر رہے تھے سیم پاکستان والے حالات تھے تو یہ اس سے سیکھیں ہم تو اندر ہیں ہم تو دوسرے انڈ کی اوپر ہیں بھاگی وہاں سے کون ہے وہ آپ کی پرائم نیسٹر بھائی تیتوں اگر پرائلل ڈرو کریئے تھے نسنہ کے نے تو شی اور پھر میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے لیتے کہہ رہے ہیں یاد کریں جو اس ملکی تاریخ دیکھ لیں آپ جب کوئی بھی سرکاری پارٹی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ایسے نکارہ ہو جاتی ہے جیسے یہ نکارہ ہے یا ایسے ڈیڈ ویٹ بن جاتا ہے جیسے وہ بنگلہ دیش والی بن گئی تھی اور پھر ایسے ان کو بھاگنا پڑتا ہے جیسے وہ بھاگ گئی وہاں سے تو پھر اسٹیبلشمنٹس ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے اور وہ خود بخود عوام کے ساتھ آکے کھڑی ہو جاتی ہے پاکستان میں تاریخ رہی ہے ایسے جب بھی نواز شریف کی حکومت لے کے آئی اسٹیبلشمنٹ جس وقت یہ ڈیڈ ویٹ اور ان کو اٹھا کے باہر مارا اور دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایسے نہیں ہوا ایسے ہی ہوا ہے تاریخ میں ایسے ہی ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے بھی ایسے ہی کر لیں ایسے ہی ہوتا نہیں تو پھر یہ کیا سوچ رہے ہیں بٹ اب جبکہ آپ کے ساتھ والے ایک ملک میں ایسے ہوا ہے تو یہ رہا وہاں سے سبق سیکھ لو ہم آپ کو اللہ معاف کرے کوئی خان نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایسے کروا دیں گے کچھ بھی نہیں کہا صرف وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں لرن اپنے آس پاس ہی ہوتا وائی 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 ووڈنٹ یو لرن مو اس رانگ ویڈیو مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہ موں کیوں بند کرنا چاہتے ہیں لرن تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا آج جب ان کی مصدق صاحب کی پیس کانفرنس سے بھی نظر آ رہے ہیں کہ لرن تو کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا لیکن یہ جو مومنٹ ہے یہ جو اپرائزنگ مومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے ریجن میں جس طرح سے ورلڈ پالٹکس کو جو چینج کر رہی ہے کمپلیٹلی آپ کو پاکستان کے حالات اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور تب ہی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ویٹ ان ووچ ایک ویٹ ان سی کی پولیسی میں ہے یہ منگرہ دیش بھی اسی ملک میں سے ٹوٹا تھا اللہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ پاکستان کا ایک انچ بھی پاکستان سے علیدہ ہو مگر اس وقت بھی پاکستان کی حکومت پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کیا عوام کو بتا رہی تھی کہ تمہارے ملکہ اتنا بڑا حصہ وہاں چلا جائے گا اس وقت بھی ہو سکتا ہے میری طرح کوئی ٹی وی پہ بیٹھا نعوذ باللہ ہی پڑھ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عراق کے ساتھ کبھی کسی نے سوچا تھا ایسے ہو جائے گا جو اس کے بعد ان کا حشر ہوا لیبیا کے ساتھ ایسے ہو جائے گا جو ان کا حشر ہوا شرلنکا میں ایسے ہو جائے گا جو وہاں پہ ہوا لیبنان میں جس کو مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت یہ ایک لیویس قسم کی ہمارے پاس کرپشن نہیں ہے ہمارے یہاں غربت نہیں ہے ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے ہمارے یہاں کیا ہے مغلہ دیش کی ایکانومی تو ہم سے بہت بہتر تھی توڑی تھی ایکانومی بھی فارق جی ففٹی بلین ڈالرز کے ریزرف تھے ٹھیک ہے تو آپ تو دن سے فارق ہیں تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اگر ایکانومی ٹھیک کر لی تو تو ہر چیز اور نہیں بھائی کیلی دنیا جلے رہے ہو تو سی کہ پلیز لرن سیکھو خدا کے لیے یہ بچے تمہارے ہیں ہم آج بیٹھے ہیں آج نہیں ہوں گے ہم تو آج بیٹھے ہیں آپ سے ٹاک شو پر بات کر رہے ہیں اور آپ کو بار بار پچھلے اس سے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں جی پور امن اتھجاج پتہ نہیں اللہ نے سانو کتنی زندگی دیتی ہے کتنی نہیں یہ جو اگلے بچے آ رہے ہیں جن کے آپ موں بند کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے آپ اتنے بڑے آئنسٹائن نہیں ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا وہ صبح فیصلہ کیا ہونا ہے تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قوم آپ کے ساتھ کیا کرے گی چھٹ دیو غلط میں دکھتا but thank you so much شیخ صاحب I wish if you could comment یہ ہماتھ جو لانگ مارس کی جو انہوں نے بات کی تھی شریعہ حافظی صاحب آکے slip of tongue تھی حسد کیسر صاحب آکے کہتے ذاتی رائے تھی خان صاحب کو ریاہ نہیں کیا ستمبر میں لانگ مارچ ہوگا ڈیالا جیل کی طرف آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پنجاب کے پریزننٹ ہے میں ہر قسم کے پرامن اعتجاج کا حامی ہوں وہ جو بھی لائے عمل تیار کریں گے جو پرامن اعتجاج ہوگا جو کہ خان صاحب بار بار ڈیریکشن دیتے ہیں اندر سے پرامن اعتجاج ہونا چاہیے وہ رائٹ ہے سب کا رائٹ ہے اگر کوئی مارچ بھی ہوتا ہے پرامن ہے تو برکل ہونا چاہیے جی تینکیو سو مچ بہت شکریہ جوئن کرنے کے لئے شیخ وقال سکرم سینئر رہنمہ پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسیمبلی اس وقت میں سب پروگرام میں شریک تھے اسی کے ساتھ ہی بڑھے گئے ایک بریک کی طرف حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد